اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بلینڈر بگنر کورس کا فورت پارٹ اور لازٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے بلینڈر میں ایک چیئر موڈل کرتے ہیں تو آج ہم سب سے پہلے ایک گلاس موڈل کریں گے اور گلاس موڈل کرنے کے بعد ہم اس پہ مٹیریل اپلائے کریں گے اور مٹیریل اپلائے کرنے کے بعد ہم ایک ایمیج رینڈر کریں گے تاکہ انٹرسٹ ویلک ہو تو سب سے پہلے میں کیز آن کر رہی ہوں میں نے آن کی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں کونسی کی پریس کر رہی ہوں اور میں نے فائف پریس کیا تاکہ میں پرسپیکٹیو ویو سے اورتھوگرافک ویو میں آ سکوں تو یہاں پہ میں نے گلاس کا ایک رینڈر اوپن کیا ہے نیٹ سے سرچ کر کے تو یہ گلاس ایزا ریفرنس گھر میں نے لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ریکوائیڈ جو اگجیکٹ ہے اس کی شیپ کیا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جو گیون اگجیکٹ ہیں ہمارے پاس ان کی کونسی شیپ ملتی جلتی ہے ہمارے ریکوائیڈ سے تو اگر یہ سیلنڈر دیکھیں کیا یہ اس سے میچ ہے اوویسلی یہ میچ ہے کس طرح سے میچ ہے میں ایک سیلنڈر پہلے ایڈ کر لیتی ہوں تو دیکھیں فرق دونوں میں صرف کیا ہے کہ یہ سیلنڈر اور اوپر والا فیس سیلنڈر کا اور نیچے والا فیس دونوں کا سائز سیم ہے لیکن اگر یہاں دیکھیں اوپر والے فیس اور نیچے والے فیس کا سائز ڈیفرنٹ ہے اوڈر وائز باقی سیم ہے تو ہم اس سیلنڈر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈیٹ موڈ میں جا کے ایڈیٹ موڈ میں جا کے نیچے والا فیس سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو سکیل ڈاؤن کر دیں تو دیکھیں یہ مجھے گلاس کی شیپ میں گیٹ ہو رہا ہے اچھے جی اس کے بعد لیکن اگر ہم ریفرنس میں دیکھیں تو ہمیں کیا ہے یہاں پہ گلاس اندر سے خالی دکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پہ تو گلاس خالی نہیں ہے تو میں کیا کر رہی ہوں فیس سیلیکشن پہ جا رہی ہوں اوپر والا فیس سیلیکٹ کر رہی ہوں اور ایک سے اب ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ورٹیکس ڈیلیٹ کرنے ہیں دیکھیں ہمارے پاس تین چیزیں ہیں ورٹیکس ایج اور فیس تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم نے کیا چیز ڈیلیٹ کرنے ہیں ورٹیکس ایج اور فیس لیٹس پوز اگر میں ورٹیکس ڈیلیٹ کرتی ہوں کیا ہوا کیا ہوا میں بھی بتاتی ہوں کہ جب میں نے ورٹیکس ڈلیٹ کی ہے تو کیا ہوا تو یہ دیکھیں یہ ورٹیکس یہ ورٹیکس یہ پورے کا پورا ایک ورٹیکس ہے یہ سارے ڈلیٹ ہو گئے تو اس وجہ سے یہاں تک ہمارے پاس جو میش تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا تو ہم نے دیکھ کے چیز ڈلیٹ کرنی ہے کہ ہم کیا ڈیلیٹ کریں ایج ڈیلیٹ کروں گے تب بھی ایسے ہی ہوگا دیکھیں ایج ڈیلیٹ ہو گئے ہیں کہ ان پوائنٹس کے درمیان جو لائنز تھیں وہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں لیکن جو ان پوائنٹس ان دو پوائنٹس کے درمیان لائن ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی کیوں کیونکہ یہ سیلیکٹ ہی نہیں تھا تو اب ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے ہمیں اگر میں فیس سیلیکٹ کرتی ہوں اور میں ڈیلیٹ کرتی ہوں فیس تو دیکھیں اب صحیح ہے کہ اب مجھے جو چیز ریکوائر تھی وہ گیٹ ہو رہی ہے لیکن اگر ہم ریفرنسے دیکھیں تو میچ تو ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ تھکنس نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس گلاس پہ یہ جو باؤنڈری ہے یہ تھک نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس ایج کو سیلیکٹ کریں کیسے سیلیکٹ کیا میں نے اس ایج پہ ماؤس لائی کرسر لائی اور میں نے ڈبل لیفٹ کلک کیا تو دیکھیں پورے کا پورا ایج سیلیکٹ ہو گیا اب یہاں پہ ایک نیک کی ورڈ آ رہا ہے اور نیا ایکشن سیلیکٹ کر دیتا ہے لیکن وہ پچھلے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں کیسے دیکھیں اب میں نے پورے کا پورا ایج سیلیکٹ کیا میں ایکسٹی پریس کر رہی ہوں اور دیکھیں موف کر رہی ہوں کہ جو چیز میں نے سیلیکٹ کی تھی وہ پوری کی پوری دوپلیکٹ ہو گئی اور لیکن وہ پچھلے سے اٹیچ ہے لیکن اگر میں شفٹ ڈی کر رہی ہوں دوپلیکٹ تو ہو رہی ہے لیکن وہ پیچھے سے اٹیچ نہیں ہے لیکن اگر میں ایکسٹرڈ کر رہی ہوں وہ نہیں چیز تو وہ چیز دوپلیکٹ تو ہو رہی ہے لیکن وہ پیچھے سے اٹیچ ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے کیا کیا ایکسٹرڈ کیا اور میں نے right click کر دیا اور محط loop add ہو گیا لیکن وہ وہیں پہ ہے اب میں scale کروں گے اس کو down جتنی مجھے thickness add کرنی ہے میں نے کیا کیا میں دوبارہ کرتی ہوں میں نے پورے کا پورا ایج لوپ سیلیکٹ کیا میں نے ایکسٹروڈ کیا ایک منٹ سارے ہاں جی میں نے پورے کا پورا ایج لوپ سیلیکٹ کیا ایکسٹروڈ کیا رائٹ کلک کیا ایج وہیں اریجنل پلیس پہ پلیس ہو گیا اور میں نے ایس پلیس کیا اور سکیل ڈاؤن کیا تو دیکھیں تھکنس ایڈ ہو گئی لیکن یہ صرف باونڈری ایڈ ہوئی ہے نیچے تک نہیں ایڈ ہوئی ہمارے پاس یہاں پہ ویوز ہے میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پہ وائر فریم ویو آتا ہے وائر فریم ویو میں ہمیں اندر سے بھی دکھائی دیتا ہے اب ہمارے پاس جو تھکنس ہوتی ہے وہ اوورال ہوتی ہے نیچے تک ہوتی ہے تو ہم کیا کریں ایکسٹروڈ کریں گے زیڈ ایکسز پہ جس طرح سے موف کرتے ہیں زیڈ ایکسز پہ وائی ایکسز پہ ملٹیپل ایکسز پہ کر سکتے ہیں ایکس وائی زی دونوں پہ اب دیکھیں ہم نے جب ایکسٹروڈ کیا تو وہ اسی سائز میں ایکسٹروڈ ہوا ہے جس سائز میں یہ اوپر تھا جو سکیل اس کا اس ایج پہ تھا ایکسٹروڈ ہونے کے بعد وہی سکیل وہی سائز اس کا ایدھر ہے ایکسٹروڈ ہونے کے بعد بھی تو اب ہم اس کو سکیل ڈاؤن کر دیں گے کتنا سکیل ڈاؤن کریں گے میں جا رہی ہوں وائر فریم ویو پہ اور وائر فریم ویو پہ میں انٹر ہوئی اور مجھے دیکھا کہ مجھے کتنی تھکنس چاہیے اور دیکھیں گلاس کے پینڈی کا کتنا فاصلہ کچھ گلاس ہوتے ہیں ان کے پینڈے سے ڈسٹنس بہت کم ہوتا ہے کچھ کا بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کتنا رکھنا ہے ریفرنس میں دیکھیں تو ریفرنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باؤنڈری گلاس کی تھکنس ہے وہ کم ہے اور باٹم جو تھکنس ہے گلاس کی وہ کیا ہے زیادہ ہے یہ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ دیکھیں باٹم کی تھکنس دیکھیں اور باؤنڈری کی تھکنس دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنی تھکنس رکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس باؤنڈری کی اس کی تھکنس اور باؤنڈری کی اس کی تھکنس یہ ساری کیا ہیں ڈیفرنٹ ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ نے تھکنس جتنی بھی رکھنی ہیں آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو گیا ایک گلاس گٹ ہو گیا جس کی باؤنڈری ہے اور آپ اس کو سکیل اپ کر رہے ہیں میں کیا کر رہی ہوں یہاں پہ کنٹرول آر سے ایک ایج لوب سلیکٹ کر رہی ہوں کیوں کیونکہ ہمارے پاس یہ گلاس ٹوپ سے کیا ہے بہت زیادہ فلیٹ ہے لیکن اگر ریفرنس میں دیکھا جائے تو یہ تھوڑا سا راؤنڈیڈ ہے سمودھ ہے تو میں کیا کر رہی ہوں اس ایج کو سلیکٹ کر رہی ہوں اور موف کر رہی ہوں میں اس کو زیڈ ایکسس پہ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہلکی سی سمودھنیس آئے گی لیکن ابھی تو یہ کیا ہے لائنز نظر آ رہی ہیں یہ بہت اوریجنل کلاس تو ایسا نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ ہم اپنے سرپس کو سمودھ شیڈنگ اپلائی کر دیں تو اس کے لیے ہمیں اوبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے شیڈ سمودھ پہ کلک کر دیں تو دیکھیں شیڈنگ سمودھ ہو گئے لیکن جہاں پہ ایشو آ رہا ہے کہ جب میں اس ویو پہ آ رہی ہوں تو یہ والی گلاس کی باؤنڈری جو ایج ہے وہ بھی ویزیبل نہیں ہو رہی تو اس کو ویزیبل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ ہم ایڈٹ موڈ میں جائیں اور ایک نیا ایج لوپ ایڈ کریں اور اس کو موف کر دیں باٹم کے پاس تو دیکھیں اب میں موف بھی کر رہی ہوں تو ایج دکھائی دے رہا ہے اسی طرح ٹاپ پہ ایک میں نے ایج سیلیکٹ کیا اور میں اس کو موف کر رہی ہوں ٹاپ ٹھیک ہے تاکہ مجھے باؤنڈری کلیر ہو اسی طرح میں یہاں پہ آؤں گی ایج سیلیکٹ تاکہ مجھے باؤنڈری کلیر ہو تو اب اگر میں روٹیٹ کر کے دیکھتی ہوں تو مجھے گلاس ٹھیک طرح سے دکھائی دے رہا ہے اوکے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو رنگ کریں گے اور ہم نے رنگ اگر رنگ کیسے اپلائے کرتے ہیں پراپرٹیز پینل میں آپ کے پاس مٹیریل کا ٹیب مجود ہے مٹیریل کے ٹیب میں جب آپ جائیں گے اور آپ نے نیو پہ کلک کریں گے تو ایک نیا مٹیریل ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کا رنگ ہم یہاں سے بیس کلر سے چوز کر سکتے ہیں میں بلو کر دیتی ہوں ریڈ کر دیتی ہوں لیکن یہ نظر نہیں آرہا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مٹیریل پہ کون سے کلر اپلائے ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا جانا ہے ویو پورٹ شیڈنگ پہ جانا ہے جس طرح وائر فریم ویو میں ہم اوبجیکٹ کے آر پار دیکھ سکتے ہیں سولیڈ ویو میں اس طرح ہمیں نظر آتا ہے جس طرح ریل لائف میں آرہا ہے وائر فریم ویو پورٹ شیڈنگ میں ہمیں یہ ساتھ کلر کے بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس کا کلر کس طرح کا ہے تو ہم اپنی مرضی کا کلر چوز کر سکتے ہیں ہم کسی ریڈ شیڈنگ چوز کر لیتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس آپشنز بھی ہیں کہ ہم نے مٹیلک کرنا ہے اس کو میٹل شیڈنگ دینی ہے اور اس کی سمودھ کرنا ہے سوری دیکھیں سمجھ لگے آپ کو کہ ہم نے اس پر رفنس یہ کتنا کلین ہے اس کی ریفلیکشن رینج کیا ہے تو یہاں سے ہم اس کی رفنس بھی چوز کر سکتے ہیں میں یہ چوز کر رہی ہوں ابھی ہم مٹیل کو نہیں دیکھیں گے اس پر ہمیں کافی تھوڑ سا ڈیپ بات کرنی پڑے گی تو یہاں سے یہ میرے پاس ایک گلاس گٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو جی کر رہی ہوں زیڈ ایکسز پہ کیونکہ میں نے اس کو رینڈر کرنا ہے یہ میرے پاس ایک گلاس ہے اور اب میں کہتے ہوں کہ یہ ایک ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ میں ایک پلین لے رہی ہوں اس کو سکیل کر رہی ہوں اس پہ دیکھیں کوئی بھی مٹیل اپلائی نہیں ہے تو مجھے یہ سفید دکھائی دے رہا ہے میں اس پہ مٹیل اپلائی کر دیتی ہوں ہلکا سا گرے کر دیتے ہیں چلو جی یہ شیڈنگ کر دیتے ہیں اور میں اس کو کر دیتی ہوں رفنس اس کی میں کام کر دیتی ہوں چلو ایسا ٹھیک ہے اب دیکھیں مجھے رفنس بھی دکھائی نہیں دے رہی کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہم بعد میں بات کریں گے اچھا جی ابھی ہم نے سمپل کیا کیا یہ رینڈر ویو نہیں ہے یہ ویو پورٹ شیڈنگ ہے اب یہ میں نے ایک ٹیبل بنا دیا سپوس کیا ٹیبل ہے اور میں نے اس کے پر ایک گلاس رکھ دیا اس کو مٹیل اپلائی کر دیا اب جب رینڈر کرنا ہے تو ہمیں یہاں سے رینڈر ویو پہ جانا ہے تو میں ویو پورٹ شیڈنگ سے رینڈر ویو پہ گئی ہوں تو مجھے اس طرح کا دکھائی دے گا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ایک روم میں ہیں اور وہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو وہاں پہ جتنے مرضی اوبجیکٹ پڑے ہیں آپ کو ویزیبل نہیں ہے یہی کام یہاں پہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ لائٹ ایڈ کرنی ہے تو ایڈ کی اوپشن پہ جا کے جس طرح سے ہم میش اوبجیکٹ ایڈ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم لائٹ اوبجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں شیفٹ اے پریس کروں گی اور میش اوبجیکٹ کی بجائے اب میں لائٹ اوبجیکٹ پہ جاؤں گی اور میں point lamp add کروں گے اور میں اس point lamp کو move کر رہی ہوں تو دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا lighting نظر آرہی ہے مجھے shading نظر آرہی ہے reflecting اور یہ plane پہ بھی اور glass پہ بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ lighting کا effect مجھے کہاں پہ نظر آرہا ہے viewport shading پہ نظر نہیں آرہا render view میں نظر آرہا ہے کیوں کیونکہ جو مجھے final image ملے گی وہ render view کی ملے گی اب light بہت کم ہے میں light کی power بڑھا سکتی ہوں دیکھیں light کی power بڑھ گئی light کا size بھی بڑھ سکتا ہے light کا size بڑھ گیا یا پھر ہم اس کو delete کرتے ہیں میں light object میں سے sun object add کرتی ہوں اور sun object یہ دیکھیں sun بلکل کیا ہے top پہ ہے جب top پہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے reflection کس طرح سے ہوتی ہے میں اس کو rotate کر دیتی ہوں تو دیکھیں sun ادھر ہے تو سایا rotate کر دیتی ہوں دیکھیں sun کی rotation کی base پہ دیکھیں آپ کو reflection دکھائی دے رہا ہوگا اب let's suppose یہ میرا final render ہے lighting آ گئی اب ہمیں کیونکہ render کرنا ہے چلے میں render کرتی ہوں render 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 یہ دیکھیں render کا یہاں button ہے render image کیا آیا error no camera found کہ جب تک آپ کے view پہ کوئی camera نہیں ہوگا تو render کون سی چیز ہوگی کون سا ایک frame render ہوگا کون سا ایک specific angle render ہوگا تو مجھے ایک camera add کرنا ہے تو میں shift a سے ایک camera add کر رہی ہوں camera ہم نے new object کوئی بھی add کرنا ہے shift a سے ہی کرنا ہے ہمیں mesh object کے بارے میں دیکھا light object کے بارے میں دیکھا اب camera تو ایک ہی ہے اس لیے اس کے آگے further partition نہیں ہے تو ہم نے camera add کیا اب camera کہاں پہ ہے دیکھیں camera یہ camera ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ camera اس view پہ آ جائے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں camera میں کیا دکھائی دے رہا تو میں zero press کروں گے camera view کے لیے اب آپ کو نظر پتہ ہے camera تو کیا ہے plane کے نیچے ہے مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے گا تو اگر میں چاہتی ہوں کہ view port میں مجھے جو دکھ رہا ہے وہ ہی مجھے camera پہ دکھے تو میں control alt اور zero press کروں گی تو camera میرا set ہو جائے گا اس view پہ جو view مجھے نظر آ رہا تھا ٹھیک ہو گیا اور اب میں n press کروں گی تو مجھے right side کا panel دکھائی دے گا جو آپ چھپا سکتے ہیں کس سے n سے n سے ہی وہ visible ہوگا n سے ہی وہ disappear ہوگا تو یہاں سے آپ نے جانا ہے کس پہ view پہ اور یہاں سے camera to view کہ جس طرح سے ہم view rotate کرتے ہیں camera بھی اسی طرح سے rotate ہو ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے میں zero press کر کے camera view پہ آ رہی ہوں تو دیکھیں اب جس طرح سے میں view rotate کر رہی ہوں middle mouse button سے اسی طرح سے camera کیا ہو رہا ہے rotate ہو رہا ہے تو میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میرا یہ جو تھوڑا سا reflection ہے وہ بھی آئے اور میں plane کو select کر رہی ہوں g کر رہی ہوں کس سیکسس میں green line کے long تاکہ یہ جو خالی جگہ ہے وہ نہ نظر آئے یہاں آ بھی جائے تو کوئی issue نہیں کوئی بات نہیں table پہ ایسے ہی ہوتا ہے ok تو یہ میرے پاس ایک simple سا glass ہے میں اس کو uncheck کر دوں تاکہ کوئی issue نہ ہو دیکھیں یہ camera ہے جو میرے glass کو دیکھ رہا ہے اور یہ light ہے اور یہ میرے پاس دو mesh object ہیں جو visible ہوں گے ٹھیک ہے light affect کرے گی صرف lighting پہ light object visible نہیں ہوگا ok اور camera render کرنے کے لئے use ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ option ہے render کا render کے menu میں جا کے drop down menu سے ہم render image پہ click کریں گے یہاں پھر ہم f12 press کر دیتے ہیں تو میں f12 press کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک image render ہو گیا اب یہ rotate نہیں کرے گا مطلب کیا ہے میں اس image کو جا کے save کر لیتی ہوں save as اور میں اس کو desktop پہ save کر لیتی ہوں اور میں نے اس کو save کر لیا اور اگر اب ہم display پہ جا کے دیکھیں تو یہ as a image مجھے دکھائی دے رہا ہے final render اور میں اس کو wall paper پہ لگا سکتی ہوں میں background پہ لگا سکتی ہوں اور میں اس کو as a 2D image use کر سکتی ہوں تو 3D view کو جب ہم convert کرتے ہیں 2D image میں تو وہ کیا ہوتی ہے rendering ہوتی ہے تو آج ہم نے کیا سکھا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ایک simple object create کرنا ہے اور ہم نے کس طرح سے ایک light add کی اور کیوں add کی کی کیمرا کیوں ضروری ہے اور ایک final image render کیا next lecture میں یا next part میں fifth part میں ہم دیکھیں گے کہ جو last time ہم نے chair بنائی تھی اس پہ ہم کس طرح سے texturing apply کرتے ہیں texturing کیا ہوتی ہے کہ ہم اگر let's pause اگر میں اس پہ چاہتی ہوں کہ ایک لکھا جائے یہاں پہ لکھا جائے blender glass پہ جس طرح سے bottle پہ یا بہار سے pepsi کی bottle لیتے ہیں کوکی لیتے ہیں کوئی use bottle لیتے ہیں تو وہاں پہ ساتھ ایک text بھی place ہوتا ہے glass پہ یا bottle پہ تو وہ text کس طرح سے بنایا image اگر ہم نے اپنے object پہ لگانا ہے display کرنا ہے تو وہ اس چیز کو ہم کیا بولیں گے texturing بولیں گے تو next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے texturing کرتے ہیں اور texturing سے پہلے کس طرح سے ہم object کی unwrapping کرتے ہیں اور unwrapping کیا ہوتی ہے یہ next lecture میں دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ